اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسیر افضل خبروں کا آغاز کریں گے شامل کریں گے ملک بر سے اہم خبریں میاں والی افواج پاکستان کے حق میں ڈسٹرک پریس کلپ نشانے حیدر دفاع کونسل کے جانے سے ریلی کا انکار ملک بر کی طرح زلہ میہ والی میں بھی نو مئی کے واقعے کے بعد افواج پاکستان ڈسٹرک پریس کلپ نشانے حیدر دفاع کونسل نے ڈی ایچ کی ہسپیٹل چونک سے ڈسٹرک پریس کلپ تک ریلی نکالی جس میں صحافی اور مختلف مختبہ فکر کے لوگوں نے برپور شرکت کی ریلی کے شرکہ نفواجے پاکستان کے حق میں پلی کارڈ اٹھا رکھے تھے شرکہ نفواجے پاکستان زندہ آباد اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے نعرے بھی لگائے مکرری نے سرکاری املاک اور تنصیبات کے نقصان پر شدید گم و گسے کا اظہار کرتے ہوئے جلاو گراؤ کرنے والوں کو سخت سزائے دینے کا مطالبہ بھی کیا ریلی ڈسٹرک پریس میہ والی پر اقتطام پذیر ہوئی جہاں پر شرکہ نے پاکستان کی سالمیت کے لیے دعائے خیر کی منڈی بہاول دین میں استحقام پاکستان پاک افواج پنجاب پولیس زہاری جگجائیتی کے لیے مسلم لگ نون کے صوبائی وزیر حمیدہ وحید الدین پی 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 پینسر سے امیدوار چودری مشاہد رضا گجر امیدوار کومبی اسمبلی این اے نواسی اور سنی علماء کونسل کے زلہ صدر راو اشرف جبید حسینی کی قیادت میں مختلف ریلیوں کا انعقاد ہوا نون لیگ کی ریلی گوڑا چونک اور گیگہ چونک سے نکالی گئی جو کہ مختلف بزاروں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ ریجسٹار کے سامنے پہنچی ریلی کے شرکہ نے پاک فوج زندہ آباد افواج پاکستان زندہ آباد اور شہدہ کو سلام پیش کیا پاکستان پاہندہ آباد کے بھی نیرے لگائے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حکم کے مطابق ڈی پیو رزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس اہلکاروں کے بچوں کی ویل فیر اور صحت کے لیے اقدامات جاری دو مزور بچوں کو بیل جیرز فراہم کر دی گئی رحیم یار خان میں ڈی پیو رزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس اہلکاروں کے بچوں کی ویل فیر اور صحت کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے پولیس فارج کے سپیشل بچوں کو رموزی بماروں کی شکار بچوں کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے مالی مشکلات کی وجہ سے جن اہلکاروں کی بچوں کا علاج نہیں ہو رہا ان کا علاج مالج شروع کر دیا گیا پولیس ملازمین کے بچوں کو ہر طرح کی علاج مالج کی سہولتیں دی جائیں گی پاک پتن میں شہریوں کے مال مویشی کے بعد فصلیں بھی غیر محفوظ ہو گئیں چکبتی سے چور بیس لاکھ مالیاتی لسن کی کھڑی فصل اکھاڑ کے لے گئے چوری کی انوکھی واردات چکبتی کے قریب پیش آئی پولیس کے مطابق مقدمے میں نامزد پانچ ملزمان رات کے وقت آئے رات بر لسن اکھاڑتے رہے صبح ٹرک پر لاد کر فرار ہو گئے نیاب لسن دس مرلے پر کاشت ہوا تھا اور قیمت بیس لاکھ سے زائد بتائی گئی پولیس نے مدائی کے ملزم تلاش کرنے کے لیے مقدمہ درج کر لیا مگر ملزمان کی گرفتاری ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی خبریں آپ نے جانی دنیا پر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے این نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوچل میڈیا اور ویب سائٹ پر بھی فولو کر سکتے ہیں اللہ حافظ